ملکم بیک آفتر تبک تو شاکر صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو کیا میں نے کہا جی we are the fastest growing economy in Asia اور ہمارے مجھے ابھی تک یاد ہے تو انہوں نے جب مثالیں دی تو انہوں نے کہا چوتھے نمبر میں ویتنام آ رہا ہے آج جب میں سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے ویتنام لگتا ہے کہ جی ہاں پہنچکا ہے ہم ادھر نہیں ہیں اس سے نیچے جا چکے 8.5% 8.45% to be very honest ہماری growth rate record کی گئی تھی جو ہم سوچے سے کنسیسٹنٹ چلے گے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا میریہ سیکٹرز ہیں اس طریقے سے سید پالیسی کا ایشیوز تھے جو بھی صرف یہ بتائیے گا کہ ابھی جو فاریسٹن موڈل ہیں وہ فرق کیسے ہے اس کا ساؤت ایشن موڈل سے کیونکہ ہم تو ساؤت ایشیا اور بہت بڑی عبادی یہاں پہ اور اب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے بڑی حرانتی ہوتی ہے کہ made in saudi arabia product آتا ہے juice کا ڈبا یا made in ui for that matter یہ لوگ بھی industrialization کی طرف جا رہے ہیں tourism کی طرف جا رہے ہیں لیکن حج itself is a huge 20-20 عرب ڈالر کی بات کی جاتی ہے وہ بھی اس کے نواب اور ساودی ارابیہ کے ویزاز بھی otherwise بھی ملیں گے they want to کیونکہ ساودی ایم پیسر بھی یہ فرما ہے کہ جناب ساودی ارابیہ جو ہے اس کو آپ لوگ صرف عمرہ اور حج کی point of view سے دیکھتے ہیں ساودی ارابیہ is a huge country بہت کچھ ہے ہمارے پاس بھی دیکھنے کے لیے دکھانے کے لیے تو بات یہ ہے کہ یہ جو مارڈل اس طریقے سے چاہتے ہیں ہم ابھی ساؤڈ ایشیا کے اردر جو ہے what do we need to learn فاریست سے بھی اور میڈلی ایس سے بھی سر دیکھیں جی دو تین باتیں ہیں میں فاریست میں رہ چکا ہوں برنائے میں دیکھیں دو تین باتیں جو ہمیں ہاتھی کمرے میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے number one فاریست میں democratic ڈکٹیٹرشپس ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے let's accept is an example آپ سنگاپور کی نسال Lee Kuan Yew کے سامنے کوئی بہت تک نہ تھا ٹھیک ہے جی وہ بندہ سنسیر تھا اپنے وہ پینل کالنی تھی سنگاپور ٹھیک ہے جی آپ اتنے ان کے بات جہاز ہیں سنگاپور ایرلائنز کے وہ سنگاپور میں نہیں کھڑے سکتے ہیں ان کے تین ہیڈکوارٹرز ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے ملکوں میں دو تین چیزیں واضح طور پر ہوئی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ کیا نمبر ون وہاں پہ democratic ڈکٹیٹرشپس تھیں ٹھیک ہے جی which were nationalistic نمبر ٹو there was no war نمبر تھری ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور منہ یہ خوش ہے کہ ہمارے جو ساتھیوں انہوں نے آسیان کا ذکر کیے انڈونیسیا نے misbehave نہیں کیا انڈونیسیا نے دوسرے ملکوں میں دخل نہیں دی چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک لگی رہتی ہے وہ الہدہ بات ہے انڈونیسیا میری بات ہوئی ان لوگوں سے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ملک ہیں آسیان کے اور ہم بڑے بھائی کی طرح رہنا چاہتے ہیں اب آج ہیں آپ ساؤت ایشیا میں great game چل رہی ہے ہر ملک کا interest ہے وہاں پہ سی پیک ہو نہ ہو obor ہو نہ ہو ساری دنیا کی رالیں ٹپا کری ہیں کسی کی زہر ٹپا کری ہے ٹھکے جی انڈیا جو سبحان اللہ اللہ نے جو یہ ہاتھی جو پکڑا دی ہے سارا وقت انڈیا کو کوئی نو کو پرابلم ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ let's go back 1947 میں 30% of پاکستان وہ stolen from us ٹھکے جی اس پہ بات ہی نہیں کرتا ایکنومکس دیکھیں اس کے کتنے ہمارے ایکنومک لاؤس ہوا we had 4 جننگ mils اس کے بعد 71 تک انڈسٹریلائزیشن کی ہم بات کر رہے پاکستان نے جس ریٹ پہ انڈسٹریلائز کی it is unprecedented which was stopped with nationalization why ابھی ریسنٹلی آج میں بلکل کھول کے پہ بات کروں گا کہ پالیسی ویور کیوں کرتی ہے پاکستان میں وار کا بہت بڑا فیکٹر ہے ہم ایک سو بیس ارب تو یہ بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے جو ہمارا نقصان ہوئے کسی اور ملک میں اس پر کریں ان کے ٹکڑے ہو جائیں ہم پھر بھی کھڑے میں آپ مجھے جب بھی بکل ایک ریسنٹ ایک بات اب آجی تھی پالیسی پہ ان دیموکرائٹک دیکٹریٹرشن پالیسی نہیں چینج ہوئی اپنے ملک کا بس تجارت بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ ملیشیا کا امریکہ کے ساتھ زیادہ لینک ہے اس لئے ان کے چائنا رونڈ ہے دیکھو سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے بلکل پالیسی کی ویبرنگ پہ آ جائیں ٹھیک ہے جی میں بلکل کھل کے بات کروں گا جی کہ سٹیٹ بینک نے جس طریقے سے دسمبر دو ہزار ستترہ میں پانچ اشاریہ سات پانچ پہ ہمارا پالیسی ریٹ تھا تیرہ مہینے کے اندر دس اشاریہ دو پانچ پہ لے گئے کس لئے کس لئے کہ آپ نے ڈبل کر دیا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی رو گئی دوسرے ملکوں میں ہمارے بورو کرے گا تو دے گا کیسے مسئلوں پہ آج ہم جن کی ہمیں دوسروں سے سیکھنا چاہیے بہت اچھی بات ہے اسیملیٹ کرنا چاہیے لیکن دو تین باتیں ملیسیا کے بڑے سیریس مسئلے اس وقت ہم ان پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں ان کی ڈیٹ کا بڑا مسئلہ ہے کیش کرنچ آیا ٹھیکے جی اور ان کے بڑے سیریس کیسز بھسے ہیں پرانے رجیم کے ساتھ ان کی چائنا کے ساتھ اختلافات ہو چکے ہیں کانٹیکٹس کینسل ہو چکے ہیں that's these are very سیریس ایشو میں آپ کو چھوٹی سکرہ اجازت ہے ایک بات ارض کروں بہت سے لوگوں سے جب آپ جب آپ ملک میں وزٹ کرتے ہیں تو مختلف چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو کہ روڈز کیسی ہیں لوگوں کا ڈسیپلنٹ کیسا ہے سائیکل کام پر چل رہی ہے پور سپیڈ کوئی نہیں کر رہا لازٹکلن تک بے شمار آپزوریشن چند چیزیں سے جو میری آپزوریشن تھی آپ نے جو بات کی کہ ملیشیا کا چائنا کے ساتھ اختلاف دہت زیادہ چائنیز انویسٹرز آگے ملیشیا میں بے شمار ہمیں تو اتنا فرق سمجھ نہیں آتا دیکھنے میں ہمیں ملیشن بھی چائنیز ہی لگتا چائنیز جاپانی بھی لگتا جاپانی کورین کی طرح بھی لگتا وہاں پھر تو ان کو پتا چلتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ چائنیز نے آ کر کے تو ہماری اکانومی کو تباہ کر دیا تو میں نے کہا بھئی ہمارے ملک میں بھی آ رہے ہیں لیکن ہم تو بڑے فخر سے محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو چائنیز آئیں گے انویسمنٹ آئیں گی یہ ہوگا سارا کچھ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک پرپیرٹ نہیں ہے اگلے پانچ سات سال بعد کہ جو ہمیں ایشیوز آئیں گے ہم نے ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے مہاتیر محمد صاحب جو دوبارہ آئے ہیں ابھی پاور میں اور اس کے پیچھلے وہ جو کرپشن کے ایشیوز میں ان کو سزا وغیرہ کی بات ہو رہی تھی نجیب صاحب جو تھے لیکن اب جو مہاتیر محمد آئے ہیں انہوں نے آ کے بہت سارے آپ کی بات بالکل درست کانٹرٹ ٹینسل کی ہیں اور بڑے اپرپٹ قسم کے سٹس ٹین جو کہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ہم برداشت نہیں کر سکتے ابھی لیکن میں بھی ہی ہی ہا سویشی تھی ہی نوز مریز میں وہی اذکروں کہ جی دیکھیں اور ساتھ ڈیویویشن میں شروع کر دی دونوں چیزیں ایک وقت میں بسے کو کینسل آؤٹ کرتی جا رہی ہیں اس کی کیا لوجک تھی اچھا چلیں وہ پالیسی ویورنگ کیوں ہے نمبر ٹو اگر ہم ان سے چار ارب کا پام آئل امپورٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی کیا قیمت بنتی ہے یہ ایک سو چالیس جی ایف تھنڈرز بنتے ہیں یعنی کہ ہم ہر سال ایک سو چالیس جی ایف تھنڈرز کی ملکیت کے برابر ہم امپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ہمیں ایک سو چالیس جی ایف تھنڈرز ہر سال ان کو بیچنے تو جا کے وہ توازن قائم ہوگا یہ ہماری اپنی پالیسی کے قصور تیسری جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں گفتگو یہ ہے کہ اسی فیصد ہمارے مسئلے جنگ کی حالت میں ہمارے ایکسپورٹ ساٹھ عرب کے ہونے چاہیے تھے ڈالرز کے وہ اگر وہ کیوں نہیں ہیں ان کے بڑے آسان سے وجوہات ہیں بزنسمن رکنے کے لیے تیار نہیں بزنسمن پھیلنا چاہتا ہے پالسی جس تن تھوڑی سی سٹیبلائز ہو جنگی ٹیکسیشن سٹرکچر جس تن تھوڑا سا سیدھ ہو جائے گا جس تن ٹیڈیپ ایکٹیویٹ ہو جائے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ برکس کا چلیلے اور کچھ میں تو برکس اٹھائیں اس میں سے آئی نکال دیں بے شک برکس کے سارے ملکوں میں بریزیل رشیا چائنہ ساؤتھ ایفریکہ ٹھیکے جی ادھر ہم کیوں نہیں اپنی چیزوں کو پھینک رہے ہیں اپنے مال کو منٹ پہ آ جائیں وہ ایک الگ پر ہمارے پاس اتنی زمین ہے کہ پورے اریدیا دھائی سو ملین لوگوں کا کھانا ہم پیدا کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ انڈیویجولی انہوں نے زمین لے کھٹر میں جو ان کو فود سیکیورٹی اور وارٹر سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوئے بلکہ وہ تو پورا کنال بھی بنا رہے ہیں ایک کسی آئیلنڈ بن جائے گا فیوچر میں کھٹر جو ہے کسی نے کہا کہ آپ اگر ہم کھٹر کو صرف فسیلیٹی دے دیتے ہیں کہ وہ چھوٹا ملک ہے کہ یہاں پہ سٹوریج کرے یا یہاں ہی پہ پروڈیوز کر بطلب ایک حساب خطاب کر لے تو صرف ایک ملک کے تروں ہم کتنا کچھ کمانتے ہیں میں صرف فائنل پوائنٹ کےنا چاہوں گا دیکھیں جی آپ نے حالات کو دیکھ کے you have to deal with the cards you dealt چلے ہمارے بڑے سیرس ایشوز پہ ہم پہ بقاعدہ جنگ مسلط کی گئی تھی ساڑھے چار ہزار بوم ہمارے اکنومک سینٹرز میں پھٹے تھے یہ پلیز let's be very mindful آپ چار سو بوم پھڑیں انڈیا کے چار بڑے شہروں میں انڈیا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے جی میں اسٹیمٹ کر چکا ہوں سمپل سی بات ہے اگر ان کو دیفنس ایکوپمنٹ چاہیے دیفنس ایکوپمنٹ بیچیں ٹھیک ہے جی we make good weapons let's start selling weapons let's forget about the typical cross section and let's expand our business to Russia to China to South Africa to Africa to the Centralation State ہم کیوں انہی مو I'm sorry to say ہمیں جو obsessed ہوں ہیں ہمیں جو western economies ہیں جو بینکرپٹ ہیں بائی دوئے ہم پتہ نہیں وہاں پہ کیوں اپنی چیزیں پھنکنے چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی جی افریکا کی market چینیز نے ایکسکلور کی آپ نے نہیں کی ابھی تینیا سے میں پڑھ رہا تھا سمالیا ایتھوپیا forget about the other states ان میں اتنی potential ہے پھرا بات پھرا بات دو دن پہلے ایتلی اور چینی نے ایک سیلک روٹ کی اگریمنٹ سائن کی چینیز پرمیر ہم کیوں نہیں ہم کیوں نہیں ہم کیوں نہیں سیلس میٹنگ میں سارے بہت سارے question marks ہمارا